بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین کاشانہ بصیرت کے پلیٹ فارم سے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں کتاب امام مہدی علیہ السلام ولادت سے ظہور تک جس کے رائٹر ہیں آیات اللہ سید محمد قازم قزمینی اور جس کا ترجمہ کیا ہے حجیت الاسلام مولانا سید عدنان نقوی اور ہم اس کتاب کو پڑھتے ہوئے پیج نمبر 54 پر پہنچے ہیں جس کی ہیڈنگ ہے قرآن میں امام مہدی علیہ السلام کے متعلق بشارتیں اس میں کیونکہ قرآنی آیات کی تعداد نسبتاں کافی ہے اور ساتھ میں ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے تو قرآنی آیات کو پڑھتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کہیں زیر زبر پیش یعنی جو بھی حرکات ہیں عربی کی اس میں کوئی اگر غلطی سے مسپرنٹ بھی ہو گئی ہے تو اس کو پڑھنا سے معنی بدل سکتے ہیں اس لیے میں کوشش کروں گی کہ میں صرف تراجم کے اوپر اکتفا کروں تو آئیے آغاز کرتے ہیں قرآن میں امام مہدی علیہ السلام کے متعلق بشارتیں یہاں ہم آپ کے سامنے کچھ آیاتیں قرآنی پیش کرتے ہیں نمبر ایک سورہ قصص آیت نمبر پانچ چھے اور ہم تو یہ چاہتے تھے کہ جو لوگ روح زمین پر کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں اور انہی کو لوگوں کا انہی کو بریکٹ میں ہے لوگوں کا پیشوا بنائیں اور انہی کو اس سرزمین کا وارث بنائیں اور انہی کو روح زمین پر پوری قدرت عطا کریں اور فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکروں کو ان میں کمزوروں کے ہاتھ سے وہ چیزیں دکھائیں جس سے یہ لوگ ڈرتے تھے یہاں پر ترجمہ ختم ہو گیا حضرت علیہ علیہ السلام نے نحج البلاغہ میں فرمایا دنیا اپنی دشمنی ظاہر کرنے کے بعد ہم پر ایسے مہربان ہو جائے گی کہ جس طرح اونٹنی اپنے بچے پر مہربان ہوتی ہے پھر آپ نے سور قصص کی یہی آیات تلاوت فرمائیں ابن الحدید نے شرع نحج البلاغہ میں لکھا کہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ حضرت علیہ علیہ السلام نے یہاں اس امام علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ جو ساری زمین کا مالک ہوگا اور ملکوں پر حکمران ہوگا میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث امیر المومنین سے بہت سے ترق سے مروی ہے اور اس حدیث کی شرعات تھوڑی ضرورت ہے بریکٹ میں لکھا ہے لطاعت تفن کے بارے میں کہا جاتا ہے اب یہ ترجمہ ہے کہ اونٹنی کو اپنے بچے پر پیار آیا اور اس نے اپنے بچے کو سہراب کیا شما سہا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شمس الفرس یعنی گھوڑے نے سرکشی کی اور الزروس کی اس بد اخلاق اونٹنی کو کہتے ہیں کہ جو اپنا دودھ روک لے اور بچے کو نہ دے ان بریکٹ مجموع البحرین آپ علیہ السلام کے کلام کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اہل بیت علیہ السلام پر جور و جفا کرنے کے بعد ان کو تسلیم کرے گی اور اس سے مراد اہل بیت علیہ السلام کی حکومت اور ان کے دشمنوں پر فتح ہے اور وہ مسیبتیں جو انہوں نے صحیح ہیں ان سب کی تلخی ختم ہو جائے گی مشکلات کے بعد دنیا ان کے لیے آسان ہو جائے گی تلخی کے بعد شیری ہو جائے گی سرکشی کے بعد آجزی آ جائے گی اور نافرمانی کے بعد ان کے تابع ہو جائے گی اور امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ زمین میں کمزور لوگ جن کا ذکر کتاب نہیں ہے اور خدا نے انہیں امام بنایا ہے وہ ہم اہل بیت علیہ السلام ہیں اللہ ہمارے مہدی کو بھیجے گا اور ہم اہل بیت کو عزت عطا کرے گا اور ہمارے دشمنوں کو رسوہ کرے گا بیہارو لنوار جلد ایک صفحہ نمبر جلد ففٹی ون صفحہ ون سکسٹی تری اب یہاں بات ان آیات کی ہو رہی ہے کہ جن کی تعویل امام مہدی علیہ السلام سے کی جاتی ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے تھوڑا تعویل کو سمجھ لیں التعویل سے مراد یہ ہے کہ کلام کو اس کے ظاہری سے ہٹا کر اس کے پوشیدہ مانی کی طرف پھیرنا جس طرح خوابوں کی تعبیر و تعویل وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کی طرف خوابوں کی بازگشت ہوتی ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ گیارہ ستارے سورج اور چاند انہیں سشدہ کر رہے ہیں اور کئی سالوں کے بعد جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کے ساتھ مصر گئے اور سب نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے بابا جان یہ میرے خواب کی تعویل ہے اور میرے رب نے اسے برحق قرار دیا ہے اور ایسا ہی کلام ان خوابوں کی تعبیر میں آیا ہے کہ جو حضرت یوسف نے دو جوان قیدیوں کے بارے میں بیان فرمائی حضرت علیہ السلام نے فرمایا قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے مگر یہ کہ رسول خدا نے مجھے اس کی تعویل بتائی ہے تعویل کی وضاحت کے بعد پھر ہم اپنے کلام کا رخ اس آیت کی طرف مورتے ہیں کہ جو فرون و حامان اور ان کے جرائم کے بارے میں بتاتی ہے اور اب ہم پیج نمبر 56 پہ پہنچ گئے ہیں ارشاد رب العباد ہے یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں کمزور کر دیے گئے ہیں اس آیت کا ظاہری معنی تو یہ ہے کہ اللہ فرون و حامان اور ان کے لشکر کو ہلاک کر کے بنی اسرائیل کے عز و شرف کو لوٹانے کا بیان فرما رہا ہے لیکن آیت کی تعویل یعنی مخفی معنی یہ ہے کہ یہاں مستضف تضعفین سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک ہیں کیونکہ لوگوں نے انہیں کمزور کر دیا تھا ان پر ظلم کیا تھا اور ان کے ساتھ جو وہ کر سکتے تھے کیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے بارے میں فرمایا تھا یعنی میرے بعد تم کمزور کر دیے جاؤگے اور میں اس حقیقت کو ثابت کرنے کی اور میں اس حقیقت کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا کیونکہ تاریخ اسلامی گواہ ہے کہ جب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے گئے تو ان کی آل کو کمزور کر دیا گیا اور اگر قاری محترم کو کتاب مقاتل و طالبین وغیرہ دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو تو وہ دیکھے گا کہ حکام وقت کی طرف سے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسے کیسے مسائب و علام کے کوہ ہائے گران ٹوٹے حتیٰ کہ لوگوں نے اپنے وقت کے حکمرانوں کو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سروں کو تحفے میں دیا تاکہ اس فیل شنیح سے وہ ان حاکموں کے دلوں کو خوش کر سکیں جیسا کہ جعفر برمکی وغیرہ نے ایسے کارہائے سیاہ انجام دیئے لیکن خداوند بزرگ کا یہ ارادہ رہا کہ وہ اس مظلوم ذریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے شیعوں کو ایسی حکومت عطا کرے کہ جو تمام کررہ عرض اور جو کچھ اس پر ہے کو محیط ہو ایسی حکومت کے جس کی حدے قطب منجمت شمالی اور قطب منجمت جنوبی ہوں اور جو تمام اطراف کو گھیرے ہوئے ہو اور یہ صرف ایک ہی حکومت ہوگی جو ساری زمین پر ہوگی اور اس میں کوئی مضاہمت کرنے والا نہ ہوگا اس کی مزید تفصیلات آگے آ رہی ہیں یہاں ہمیں ایک گزارش کر کے اس آیت کے بارے میں گفتگو کو تمام کرتے ہیں اور وہ یہ کہ اس کے ظاہر سے جو پتا چلتا ہے وہ یہ ہے کہ یعنی مستقبل کے سیغے میں ہے اور آیت کا نزول حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کے زمانے سے ہزاروں سال پہلے بعد میں ہوا اور یہ بھی ممکن تھا کہ اللہ اسے سیغے ماضی کے ساتھ تعبیر فرماتا جیسا کہ کئی مقامات پر فرمایا ہے لَقَدْ مِنَ اللَّهَ عَلَى الْمُومِنِينَ فَمَنَّ اللَّهَ اور وَلَقَدْ مَنَّا وَغَیْرَا ان آیات میں تو خدا نے ماضی کا سیغہ استعمال کیا ہے جب ہمارے زیر بحث آیت میں مستقبل کا سیغہ استعمال کیا ہے یعنی اس طرح پوری آیت میں چھے سیغے مستقبل کے آئے ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی کہنے والا اعتراض کرے کہ فرون و حامان تو اس آیت کے نزول سے ہزاروں سال پہلے ہلاک ہو گئے تھے تو اس کی تعویل مستقبل کے معنی میں کیوں کی جاتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ فرون ہر جابر و ظالم بادشاہ کے لیے ایک نشانی بن گیا ہے کہ جو ظلم میں حد سے گزر جاتا ہو پس ہر زمانے کا ایک فرون ہوتا ہے اور ہر امت میں کئی فرون ہوتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صدق علیہ السلام سے اس آیت کی تعویل یوں نقل کی گئی ہے کہ اس آیت میں فرون و حامان سے مراد قریش کے دو ظالم اور جابر افراد ہیں جنہیں خدا بند مطال آخری زمانے میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت زندہ فرمائے گا اور امام مہدی علیہ السلام اس سے ان کے مظالم کا بدلہ لیں گے اور فرون و حامان کے لشکر سے مراد انہی دونوں قریشی اوباشوں کے اوباشوں ان کے پیرو اور ان کے مددگار ہیں نیز جنہوں نے ان کا ذکر زندہ رکھا ہوا ہے وہ کتاب البرحان سید حاشم بہرانی سورہ قصص آیت نمبر 56 کی تفسیر یہ بریکٹ میں تھا اچھا جی اب دوسری آیت پہلی ہم نے پڑھ لی تھی اب دوسری ہے آیت جو سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں خدا بند مطال نے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے کہ وہ انہیں ضرور زمین پر خلافت عطا کرے گا جس طرح اس نے ان لوگوں سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی اور ان کے لیے ان کے دین کو مستحکم کرے گا اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے اور جس نے اس کے بعد ناشکری کی تو یہی لوگ فاسق ہیں یہاں پر یہ اس آیت کا ترجمہ ختم ہوتا ہے اس وقت ہم پیج نمبر 58 پر ہیں آئیے آگے چلتے ہیں یہ بھی ان آیات میں سے ہے جن کی تعویل امام مہدی علیہ السلام اور حکومت مہدی سے بھی سکھی گئی ہے اور آیت کا آیت کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے مومنین سے خلافت کا بعدہ کیا ہے یعنی زمین پر جیسے ان سے پہلے لوگوں کو خدا نے خلافت عطا کی تھی یہاں بھی وہی طرز ہوگا اور یہ عقلی بات ہے کہ انسان تو زمین پر ہی رہتا ہے چاہے خوشکی پر چاہے تری پر اور خدا انہیں عرب و عجم کے کفار کی زمینوں کا وارث بنائے گا اور خدا انہیں ان زمینوں میں تصرف عطا کرے گا اور اس میں ایسے حکومت کریں جیسے پہلے اولیاء کرام کا طریقہ تھا اور اپنے پسند دیدہ دین کو تمکن و استحکام قطع کرے گا تمکن لکھا ہے ہاں جی یہی لگ رہا ہے ان کے خوف کی حالت کو امن و سکون سے بدل دے گا انہیں سوائے خوف خدا کے کسی دوسری چیز کا خوف نہ ہوگا اور وہ سرعام خدا کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے خلاصہ یہ ہے کہ انہیں پاکیزہ حکومت اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائی جائے گی یہی اس آیت کریمہ کے ظاہری معنے ہیں ہمارے اندازے کے مطابق یہ وعدہ وعدہ خداوندی ابھی تک محقق اور پورا نہیں ہوا کب مسلمانوں کے ایسی آزادی میں اثر آئے گی اور وہ مومن کون ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے اگر تاریخ اسلامی کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ چودہ سو سال سے ابھی تک یہ وعدہ پورا نہیں ہوا اور میری خیال کے مطابق کوئی انصاف پسند مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ اس اکیس آیت سے مراد امووی وہ عباسی خلیفہ ہیں کیونکہ تاریخ شاہد ہے کہ امووی اور عباسی مرانوں نے گھناؤں نے جرائم کا ارتکاب کیا اور خدا کے اولیاء کا خون بہایا خدا کی حرمتوں کی توہین کی ان کے محلات ترہ ترہ کی فہاشیوں اور گناہوں سے بھرے ہوئے تھے کہ اگر ہم ان جرائم کی تفصیل بیان کرنے لگے تو کتاب اپنے موضوع سے نکل جائے گی اور اس کے بعد کب دین خدا مستحق ہوا تاکہ خدا کا یہ فرمان ثابت ہو جائے اور وہ فرمان کیونکہ اس کا ترجمہ نہیں ہے تو میں کوشش کرتی ہوں چھوٹا سا ہے کہ عربی کے ان حرکات کے ساتھ اس کو پڑھ لوں بس یہ اتنا سا ہے لیکن کچھ حرکات اس میں مٹی ہوئی ہیں اور کچھ واضح نہیں تھی اللہ کرے کہ میں نے صحیح پڑھی ہوں اور اگر نہیں صحیح پڑھی ہیں تو اللہ مجھے معاف کرے بے شک دین اسلام ہر زمانے میں مطروق رہا ہے جس سے ہو سکتا تھا وہ اس سے جنگ کرتا تھا آپ چینی ممالک متحدہ روسی ممالک اور بعض افریقی اور یورپی ممالک کی طرف جائیں تو مسلمانوں کے خوف کا عالم معلوم ہوگا ظلم و جور ان کی زندگی کے تمام پہلوں کو گھیرے ہوئے ہیں بعض لا دینی ریاستوں میں قرآن پاک کی تعلیم و ترویج کو ایسا جرم سمجھا جاتا ہے کہ جس جرم کی وجہ سے انسان سخترین سزا کا حق دار ہوتا ہے کئی لاکھ مسلمانوں کے قتل کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا کہ انہیں صرف اس جرم میں کیوں قتل کیا گیا ہے کہ وہ مسلمان ہیں چینی اور روسی چینی اور روسی روسی لکھا ہے ممالک میں مسلمانوں کو زباہ کرنے کے لیے مخصوص مقامات بنائے گئے ہیں اور مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے آج تک فلپائن میں مسلمان ترہا ترہا کے مظالم کا شکار ہیں اور ویت نام میں قتل ہونے والے مسلمانوں کی تعداد کو صرف خدا ہی جانتا ہے اور انہیں معلوم اور نہیں معلوم کہ کتنی مسجدیں کھوڑوں کے اسطبلوں چراغا ہوں اور گرجہ گھروں میں بدل گئی ہیں اب ہمارا سوال یہ ہے کہ خدا کا یہ وعدہ کپ پورا ہوگا اور دین اسلام تمام ادیان پر غالب آ جائے گا اور صرف خدا واحد کی عبادت بے خوف و خطر کی جا سکے گی ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ فتوحات اسلامی کے بارے میں جزیرہ عرب مشرق وسطہ کے ممالک نیز دیگر ملکوں میں اسلام غالب آ گیا تھا اور وعدہ الہی پورا ہو گیا تھا تو ہم اس سوال کے جواب میں کہیں گے کہ ہم اس کا انکار نہیں کرتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں اسلام کی حکومت تھی لیکن خدا کے اس وعدے کو اس سے کیا ربط جو اس نے اس آیت میں مومنوں سے فرمایا ہے کیونکہ اس وعدے کے مطابق اسلام کی حکومت پوری زمین پر ہوگی اور مسلمان اپنے دینی شاعر بلا خوف و خطر قائم کریں گے اور ہر جگہ اسلام کی حکومت ہوگی اور یہ وعدہ تو آج تک پورا نہیں ہوا آئمہ اہلِ بیعت نے اس آیت کی تعویل میں بیان فرمایا کہ یہ وعدہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت پورا ہوگا اور اسی کتاب میں آپ بہت سی متواتر احادیث دیکھیں گے کہ جو سراحت کرتی ہیں کہ یہ آیت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے پر صادق آتی ہے جیسے تفسیرِ مجموع البیان اور تفسیرِ عیاشی وغیرہ میں امام علی بن الحسین علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور کہا بخدا اس آیت سے مراد ہم اہلِ بیعت علیہ السلام کے شیعہ ہیں اور یہ وعدہِ الٰہی ان پر ہم میں سے ایک فرد کے ذریعے پورا ہوگا اور وہ اس امت کے مہدی علیہ السلام ہیں اور مہدی علیہ السلام ہی وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں رسولِ خدا نے فرمایا اب جو آئیے آگے پڑھنے ہیں کہ کیا فرمایا انورٹڈ کومہ میں ہے اگر دنیا کے ختم ہونے سے صرف ایک دن باقی رہ جائے گا تو خدا اس دن کو اتنا طریل کر دے گا کہ اس دن میری اطرت سے ایک فرد آئے گا جو میرا ناہم نام ہوگا اور زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا کہ جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی ان بریکٹ تفسیرِ مجموع البیان تبرسی جلد سات صفحہ نمبر ون ففٹی ٹو اور بلکل ایسا ہی امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کیا گیا ہے پھر علامہ تبرسی رحمت اللہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہلِ بیعت مراد ہیں اس میں ان کی خلافت کی بشارت موجود ہے اور خلافتِ امام مہدی کے دور میں ان سے خوف کا اٹھ جانا مذکور ہے آگے لکھتے ہیں اس پر اطرتِ طاہرہ علیہ السلام کا اجماع ہے اور ان کا اجماع حجت ہے کیونکہ اہلِ بیعت علیہ السلام فرمانے رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق قرآن کے ہم پلہ ہیں اور یہ وعدہِ الٰہی انشاءاللہ ضرور برا ہوگا کیونکہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا تیسری قرآن کی آیت ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر ایک سو چار جس کا ترجمہ ہے بتحقیق ہم نے ذکر کر کے ذکر کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے یہاں پہ ترجمہ ختم ہے آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں اگرچہ مفسرین کرام نے زبور اور ذکر کے معنی میں اختلاف کیا ہے یہ اختلاف جوہری نہیں ہے خواہ زبور سے مراد حضرت دعوت علیہ السلام کی کتاب ہو یا آسمان سے نازل ہونے والے دوسرے صحیفے اور ذکر سے مراد چاہے توریت ہو یا قرآن ہو یا لوحے محفوظ سادہ لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے لوحے محفوظ کے بعد حضرت دعوت علیہ السلام کی کتاب میں یہ لکھ دیا تھا کہ اس زمین کے وارث میرے نزدیک بندے ہوں گے علامہ تبرسی نے اس آیت کے زہل میں امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے آخری زمانے میں امام مہدی علیہ السلام کے پیروں ہیں میں کہتا ہوں کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے لوحے محفوظ اور زبور میں ذکر کی ہے اس کا ان میں ذکر ہونا اس موضوع کی اہمیت کو بتاتا ہے اور بالخصوص یہ کہ اس کو تعبیر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لقد اور ان جیسے حرف تاقید کو استعمال کرمایا ہے اگرچہ مفسرین نے اختلاف ذکر کیا ہے کہ زمین سے مراد جنت ہے یعنی جنت کے وارث نیک لوگ ہوں گے یا یہی زمین ہے اور مسلمان فتوحات کے ذریعے اس کے وارث ہوں گے یعنی مسلمان ساری زمین کے حاکم ہوں گے شیخ توسی نے اپنی تفسیر میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ خدا نے یہ وعدہ مومنوں سے کیا ہے کہ وہ انہیں ساری زمین کا وارث بنائے گا اپنے معنی کے لحاظ سے یہ سابقہ آیت استخلاف والی آیت سے ملتی جلتی ہے اور ان دونوں آیتوں میں کیا ہی خوب وراست اور خلافت کی تعبیریں ہیں چوتھی آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر تینتیز سورہ توبہ آیت نمبر تھرٹی تھری آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں وہ وہی خدا ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق دے کر تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کرے خواہ مشرقوں کو یہ ناگوار ہی گزرے یہ آیت کریمہ قرآن میں تین مرتبہ آئی ہے جو اس موضوع کی اہمیت کو واضح کرتی ہے تنزیل اور تعویل کے بارے میں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور اس آیت کی بھی تنزیل اور تعویل ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توحید اور ہم پیچ سکسٹی ٹو پہ پہنچ رہے ہیں توحید اور اخلاص کی ہدایت اور دین اسلام دے کر کہ الہی وعدہ ابھی تک پورا نہیں ہوا کیونکہ زمین کے چوتھے عصے سے بھی کم پر مسلمان آباد ہیں اور اسلامی ملکوں پر غیر اسلامی قوانین کا راج ہے عدیانِ باطلہ لوگوں کی زندگی کا دستور بن رہے ہیں بلکہ کچھ ممالک میں تو مسلمان کمزور عقلیت کی صورت میں ہیں اور اپنے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں پھر کہاں کہا کا باطل پر غلبہ اور کیسا اسلام کا غلبہ آئمہ اہل بیت علیہ السلام نے اس آیت کی تاویل میں ذکر کیا ہے کہ یہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور اور زمانے سے متعلق ہے اس بارے میں کچھ احادیث بھی وارد ہوئی ہیں جیسے کتاب مجموع البیان میں ابابا سے مروی ہے کہ انہوں نے امام امیر المومنین سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ اس کی قسم کہ جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے کوئی بستی ایسی نہیں بچے گی مگر یہ کہ صبح و شام بسم اللہ الہ اللہ کی شہادت کی ندہ دی جائے گی تفسیر برحان میں بھی ایسا ہی نقل ہوا ہے مگر اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا اضافہ بھی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ سے اس آیت کے زیل میں یہ منقول ہے کہ اس وقت کوئی یہودی نہ رہے گا نہ کوئی نسرانی ہر دین والا مسلمان ہو جائے گا بھیڑ کو بھیڑیے کا خوف نہ ہوگا گائے کو شیر کا ڈر نہ ہوگا انسان اور سام ایک ساتھ رہیں گے حتیٰ کہ چوہا کپڑے کو کاٹ نہ چھوڑ دے گا جزیہ ختم کر دیا جائے گا سلیب توڑ دی جائے گی اور خنزیر مار دیے جائیں گے اور خدا کے اس قول کی تفسیر ہے اب یہ عربی ہے یہ میں بریکٹ میں پڑھوں گی اور اللہ کرے ٹھیک پڑھوں لیون زہرہ الادین کلہی بلاؤ کر رہی مشرکون یہ اس وقت ہوگا کہ جب امام زمانہ قیام فرمائیں گے ان بریکٹ البرحان جل چار صفحہ نمبر 329 آگے چلتے ہیں تفسیر برحان میں کتاب القافی سے روایت لی گئی کہ ابھی فضیل نے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے سامنے یہ آیت ہواللذی ارسلہ کی تلاوت کی تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد خدا کا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ولایت اور وسائت کا عمر دینا ہے اور ولایت ہی دین حق ہے راوی کہتا ہے ان بریکٹ لے یون زہرہا الادین کلے ہی کا مطلب واضح فرمائے امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیام قائم کے وقت اس دین کو تمام ادیان پر غلبہ دے گا سلمان قندوزی حنفی نے یناب المعدد میں اور علامہ مجلسی رحم اللہ نے بحار الانوار میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث نقل کی ہے قندوزی کی روایت کے مطابق یوں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بخدا اس آیت کی تعویل اس وقت آئے گی جب امام مہدی علیہ السلام قیام فرمائیں گے اس وقت زمین پر موجود ہر مشرق و کافر ان کے خروج کو ناپسند کرے گا اور ہر مشرق کافر کا قتل کر دیا جائے گا علامہ مجلسی کے مطابق یہ حدیث اس طرح ہے کہ حضرت ابو بصیر رحمت اللہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کو ہول لذی ارسلہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا بخدا اس آیت کی تعویل ابھی تک نہیں آئی حضرت ابو بصیر رحمت اللہ نے عرض کیا مولا یا یہ تعویل کب آئے گی آپ نے فرمایا جب القائم المہدی قیام فرمائیں گے انشاءاللہ اس وز زمین پر کوئی مشرق باقی نہ رہے گا ہم انہی چند آیات پر اکتفا کرتے ہیں اور یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ ہم نے صرف چند آیات اور آحادیث یہاں ذکر کی ہیں حالکہ اس کے بارے میں کافی تعداد میں آیات اور آحادیث موجود ہیں ہمارے معاصر علامہ صادق الشیرازی نے اپنی کتاب المہدی فی القرآن میں صفحہ ایک سو چھے پر ایسی آیات کو جمع کیا ہے کہ جن کی تعویل امام مہدی علیہ السلام سے کی گئی ہے اور انہیں اہل سنت کے مسادر سے نقل کیا گیا ہے تو یہاں پر یہ والا ٹوپک صفحہ نمبر سکسٹی پر اختتام ہوتا ہے جس کو ہم پڑھ رہے تھے کہ قرآن میں امام مہدی علیہ السلام کے مطالق بشارتیں تو یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ ہم کی ہیڈنگ ہے جس ٹوپک ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں احادیث کی بشارت ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ بھی آئیے ہم احادیث کا مطالق کرتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ نے نے مروی احادیث میں بہت زیادہ کے بارے میں احادیث بہت زیادہ ہیں کچھ ہم گزشتہ ابحاظ میں ذکر کر چکے ہیں اور کچھ کو اب بیان کرتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں روایات اہل سنت کی کتابوں میں متعدد اصناد اور مختلف مزامین میں نقل ہوئی ہیں کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلام انہیں بارہ امام علیہ سلام میں ایک امام کے عنوان سے پیش کرتے ہیں کبھی انہیں اولاد فاطمہ علیہ سلام اللہ علیہ سے بتاتے ہیں اور کبھی خبر دیتے ہیں کہ امام حسین علیہ سلام کے سلپ سے نویں بیٹے اور امام علیہ سلام ہوں گے اور آپ اس باب اور آنے والے ابواب میں دیکھیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ 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 نے مختلف مقامات اور مختلف مناسبتوں سے امام مہدی علیہ سلام کا ذکر فرمایا تاکہ اس موضوع کی اہمیت واضح ہو سکے اس بارے میں احادیث کافی زیادہ ہیں ہم ان میں سے چند ایک پر اکتفا کرتے ہیں پہلی حدیث حضرت سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رحمت اللہ سے نقل کیا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا میرے بعد میرے خلفاء میرے عوصیہ اور مخلوق پر خدا کی حجت بارہ ہیں جن کے پہلے کون ہیں آپ نے فرمایا علی ابن ابی طالب پوچھا گیا آپ کا بیٹا کون ہے آپ نے فرمایا مہدی علیہ سلام کہ جو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی اس ذات کی قسم جس نے حق کی بشارت دینے والا بنا کر بھیجا اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی بچے گا تو خدا بند مطال اس دنیا کو اتنا طویل کر گا کہ حتیٰ اس دن میرا بیٹا مہدی علیہ سلام خروج فرمائے گا حضرت عیسیٰ علیہ سلام روح اللہ آسمان سے نازل ہو کر ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے پیچ سکسٹی فائیو اس زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی اور آپ علیہ سلام کی حکومت مشرق مغرب تک پھیل جائے گی بریکٹ فرائد المستین جل دو دوسری حدیث حضرت حزیفہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا مہدی میرے بیٹوں میں سے ایک فرزند ہے ان کا چہرہ مبارک چمکتے ہوئے ستارے کی مانند ہے تیسری حدیث حضرت حزیفہ سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا مہدی میرے فرزند ہے ان کا چہرہ روشن ستارے کی طرح ہے ان کا رنگ اہل عرب کے رنگوں کی طرح ہے اور ان کا جسم اسرائیل والوں کے جسم کی طرح ہے وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم جور سے بھر چکی ہوگی اور ان کی خلافت کو آسمان والے فضا آسمان والے اور فضا میں موجود پرندے تک پسند کریں گے اور وہ بیس سال حکومت فرمائیں گے ان بریکٹ المصدر اقدد در اقدد درر اب چوتھی حدیث امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے آباس ہے انہوں نے امیر المومنین ارزت علی 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 سے روایت کی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا مہدی علی 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 بیٹوں میں سے ہیں ان کے لیے زمانہ غیبت ہوگا اور ایسی حیرت ہوگی کہ امتیں اس میں گمراہ ہو جائیں گی وہ انبیاء کے زخائر بریکٹ تبرکات بریکٹ کلوز لے کر آئیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے یوں بھر دیں گے جیسے وہ ظلم سے بھر چکی ہوگی بریکٹ فرائد المستین نمبر پانچ پانچویں حدیث سلمان القندوزی نے حضرت ابو بصیر رحمت اللہ سے روایت کی ہے اور انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے انہوں نے اپنے آبا سے اور انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا اخلاق اور خلقت میں ملتے جلتے ہیں ان کے نزدیک زمانہ غیبت ہوگا لوگ ان کے بارے میں حیران ہوں گے کہ حتی لوگ اپنے عدیان سے پھر جائیں گے اس وقت تعب علیہ السلام چمکتے ہوئے ستارے کی مانند آئیں گے اور زمین کو عدل انصاف سے یوں بھر دیں گے جیسے وہ ظلم جور سے بھر چکی ہوگی پیج سکسٹی سکس اور چھٹی حدیث علامہ مجلسی نے شیخ مفید سے اور انہوں نے حضرت ابو عیوب انصاری سے روایت کی ہے کہ رسول خدا نے حضرت فاطمہ سے فرمایا جس کی قبض قدرت میں میری جان ہے اس امت کے لیے ضروری ایک مہدی علیہ السلام ہے اور خدا کی قسم وہ تمہارے بیٹوں میں سے ہوگا سات وی حدیث مکہول سے روایت ہے کہ حضرت علی علی السلام نے رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہ مہدی علی السلام ہم آل محمد علی السلام کے فرد ہیں یا اوروں میں سے ہیں رسول خدا نے دین کو ہم سے شروع کیا وہ اسے ہم پر ہی ختم کرے گا وہ اور ہماری وجہ سے لوگ فتنے سے نجات پائیں گے کہ جس طرح وہ شرک سے بچ گئے اور ہماری ہی وجہ سے خدا فتنے کی دشمنی کے بعد لوگوں کے دلوں میں بھائیوں کیسی محبت ڈال دے گا کہ جس طرح اس نے شرک کے بعد ان کے دلوں کو ملایا تھا اور ہماری ہی وجہ سے وہ عداوت کے فتنے کے بعد بھائی بھائی بن جائیں گے کہ جس طرح شرک کے بعد وہ بھائی بھائی بن گئے بریکٹ بحارو لنوار جلد پانچ یہاں یہ وضاع ضروری ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا یہ سوال تجاہل عرفانہ تھا اور یہ ہم پر واضح کرنے کے لیے تھا وہ تو اس کی حقیقت سے بخوبی آگاہ تھے اور اس کے بعد آٹھویں حدیث ہے اور ابھی اگر میں دیکھوں تو یہ کل حدیث ہمیں پڑھتے پڑھتے یہ کل تھرٹین حدیث ہیں تو پھر سامین ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم حدیث نمبر ہم نے ساتھ جو بھی ہم مکمل کیے یہاں روک جاتے ہیں اور اگلی آوڈیو میں ہم آٹھویں حدیث سے سٹارٹ لیں گے تو آئیے ملتے ہیں اگلی حدیث کے لیے اسی صفحے سے پیش سکس سکس سے ہی آغاز کریں گے اگلی آوڈیو میں فی امان اللہ